اسلام علیکم آج لیکچر نمبر سیونٹین شروع کرتے ہیں اور آج بیٹھ کے کریں گے یعنی میں بیٹھا رہوں گا اور آپ لوگ کھڑے رہے ہیں چاہے بیٹھیں یہ آپ کی مرضی ہے پچھلی لیکچر میں اصل میں تھک بہت گیا تھا میں تو میں نے کہا لائیں چلیں ایک نئی ٹیکنیکس سمال کرتے ہیں پچھلی طرف ہم نے ٹیکنیکس آف دیفرنسی ایشن کی بات کی تھی دیس ٹائم ایم یزنگ ایک ٹیکنیک آف ڈیفرن ٹیکنیک آف لیکچرینگ تو اس میں کوشش میری ہے کہ میں بیٹھ کی سارا لیکچر دوں تو دیکھتے ہیں کس حد تک میں اپنے آپ کو کابو میں رکھ سکتا ہوں کیونکہ اگر زیادہ کبھی کبھی میتھ میں ہوتی ہے خاص بات خاص طور پر جب کیلکلوس کی بات ہوتی ہے کہ پیپل کر ایکسائیٹڈ جو لیکچر ہوتے ہیں تو اگر میں زیادہ ایکسائیٹڈ ہوا تو میں بھی دینہ ایکن مووڈ آراؤن ہو سکتا ہے میں کھڑا ہوں کہ مووڈ کرنا شروع کر دوں لیکن کوشش یہ ہے کہ میں بیٹھ کے کروں سارا لیکچر تو لیکن یہ ہے کہ اب شروع کرتے ہیں لیکچر کی بات تو آج کے لیکچر میں بیسکلی ہم بات کریں گے ٹیکنیکس ہی کی بات ہوگی یعنی finding derivatives of particular kind of functions اور وہ particular kind of functions کون سے ہوں گے وہ ہوں گے جناب آپ کے trigonometric functions تو ابھی پچھلے لیکچر میں ہم نے جو بات چیت کی تھی اس میں پہلے تو یہ ہی ہے کہ ابھی تک تو ہم نے derivative کا idea count define کیا ہے اس کو formalize کیا ہے تھوڑا سا اور پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاص قسم کے functions کو کیسے ان کو differentiate کیا جا سکتا ہے یا ان کا derivative معلوم کیا جا سکتا ہے اور اس کے کچھ theorems تھے کچھ ان کو ہم نے proof کیا وہی بات ہے کہ ایک بار proof دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد we'll just use those proofs those formulas in those proofs تو وہ ہم نے کر لیا تھا اور power rule کی بات کی تھی کہ how do you differentiate functions that look like x to the n اور اس کے علاوہ ہم نے اور sums کی بات کی تھی کہ functions کا اگر sum دیا ہوئے یا difference دیا ہوئے تو ان کو differentiate کیسے کریں تو وہ ساری بات چیت ہو چکی ہے I hope اس کے بارے میں کافی clarity ہو گیا آپ کو concepts کی کوئی مسئلہ ہے تو of course جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ email کر لیجئے یا ہم ویسے بات چیت کر لیں گے and we can you know elaborate on those ideas تو اب ہم اس lecture میں مزید یہ ہی کرتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں بات چیت about start talking about differentiation or differentiating یہ finding the derivatives of trigonometric functions ٹھیک ہے جی تو screen پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے آج کی جو topics ہیں وہ کیا ہیں so let's go to the screen and see what they are topic جناب آج کا ہے derivatives of trigonometric functions اور اس میں اچھے خاصی لمبی سی list ہے کافی straight forward ہے اس لیے میرا خاص سے میں نے یہ list بنائی تھی اس میں basically derivative ہم معلوم کرنا چاہیں گے trigonometric functions کی اور وہ کون کون سے functions ہیں basically پہلے ہم دیکھیں گے کہ derivative of the function f of x equals sine x یہ پہلے اس کے بارے میں دیکھیں گے اس کا derivative کیسے معلوم کرتے ہیں پھر ہم derivative of the function f of x equals cosine x دیکھ لیں گے یہ functions basically ہم دیکھ چکے ہیں پہلے اور وہی بات ہے کہ ان کو functions کی طور پہ دیکھیں گے یعنی ratios کی طور پہ define ہوتے ہیں but we look at them from a functional point of view اس کے بعد جناب ہے derivative of the function f of x equals tangent x یا tan x جیسے کہتے ہیں اس کے بعد ہے جناب derivative of f of x equals secant x جس کو sec x لکھا ہوئے میں نے short form اس کی اس کے علاوہ derivative of the function f of x equals cosecant x اس کو cosec لکھا ہوئے اور اس کی short form جو ہوتی ہے اور آخر میں derivative of f of x equals cotangent x اس کو ہم cot بھی پڑھتے ہیں cot x اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں ہیں کہ how to find the derivative of functions that are made up of the functions that we have just looked at یعنی ان کی combination کوئی ایسی ہو جن کو ہم استعمال کر کے ان کے بارے میں بات چیت کر سکیں تو جناب یہ ہو گیا آج کا agenda ہمارا basically of this lecture کے derivatives کی بات کرنی ہے of trigonometric functions کون سے والے یہ جو ابھی ہم نے دیکھے ان کے اور ان کی combination کے یعنی ان کے کوئی mixture ہے ان functions کو استعمال کرتے ہوئے ہم کوئی نیا function اگر بناتے ہیں composition اگر آپ کو یاد ہے مجھے اگر تو استعمال کرنے ہی نہیں چاہیے آپ کو یاد ہونی چاہیے composition of functions تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نئے functions کیسے بنائے جا سکتے ہیں by composing functions تو اس کو ان میں اگر یہ functions استعمال کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نئے functions آ سکتے ہیں تو ان کو کیسے differentiate کریں گے وہ بھی ہم دیکھیں گے تو آئیے پہلا بات چیز شروع کرتے ہیں sine x کی function f of x equals sine x کی اس سے پہلے کہ شروع کریں تھوڑا سا بسیئے میں کہنا چاہوں گا کہ جو تھوڑا دیر پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو یہ جو sine cosine وغیرہ ہیں sine cos وغیرہ ان کو ابھی تک ہم نے جو functions کے طور پر دیکھا ہے کچھ پچھلے lectures میں we did look at them from a function point of view but again تھوڑا سا review ہے کہ these are the identities that you get from right angle triangles یعنی ایک right angle triangle اگر آپ کے پاس ہے اور اس میں ایک angle involved ہے theta جس سے theta بھی کہہ سکتے ہیں وہی pronunciation کا تھوڑا سا فرق ہے لیکن میں theta ہی کہوں گا آج کے بعد سے theta اگر function ہے تو اس کی آپ ratios بنا سکتے ہیں opposite side base hypoteness وغیرہ جو involve کرتی ہیں یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے right angle triangle ہے جس کا angle central angle ہے theta تو اس کا sine جب لیں گے آپ یعنی sine theta جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے opposite side divided by hypoteness opposite سے مطلب ہوتا ہے اس angle سے جو opposite ہے اور hypoteness جو ہوتی ہے وہ لمبی والی side ہوتی ہے right angle triangle کی تو یہ چیزیں ہیں یہ ratios کے طور پر ہم اس طرح دیکھتے ہیں جب functions کی بات ہوتی ہے تو basically idea ہی ہوتا ہے کہ اب ہم basically functions کی طور پر ان کو define کر رہے ہیں x اور y axis پہ اور اس کا process کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن میرا سے previous سے کسی lecture میں میں نے یہ کہا تھا کہ idea ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو right angle triangle ہوتا ہے وہ ایک circle کے basis پہ آپ بناتے ہیں اور concept ہی ہوتا ہے کہ if you cut that circle into like from some place and unravel it and you can put it on an x and y axis تو وہ آپ کا function بن جاتا ہے sine x کا یعنی اگر sine theta تو آپ کی value تھی کوئی تو you can convert it into a functional value on a value on the graph of the function sine x خیر یہ تھوڑے سا preview تھا اس کے بارے میں آپ خود بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں book میں بھی کچھ تھوڑے بہت details دیوی ہیں appendix وغیرہ میں you can look at that point یہ ہے کہ we are going to deal with the function part of it and let's start talking about the function f of x equals sine x and its derivative so let's go to the screen تو اس کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ we want to find the derivative of the function f of x equals sine x اور basically اس کو ایک اور طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ we want to differentiate sine x یعنی ایک طرح سے differentiate کا بھی مطلب ہوئی ہوتا ہے finding the derivative اب ہم اس کو کیسے معلوم کریں گے how do we find the derivative we do it by definition of derivative یعنی ایک function آپ کے پاس ہے اس کا derivative معلوم کرنے کے لئے ایک definition تھی ہمارے پاس اس کو ہم استعمال کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے کہ d over d x of sine x اگر ہے میرے پاس تو by definition of derivative it should be equal to limit as h goes to 0 of sine of x plus h minus sine x divided by h تو یہ basically this follows from where this follows from obviously the definition of derivative اب اس میں یہ ہے کہ sine x plus h کیا چیز ہے یہاں پہ تھوڑی سی trigonometric identities کی پہلے کچھ previous lectures میں میں نے بات کی تھی وہ آپ کو یاد بھی ہوں گی اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے بک میں بلکہ آپ کے دیوئے ٹیکس بک میں ہوں گی تو یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ how do we do something with this expression we have sine of x plus h minus sine x divided by h تو اس کو کیا کریں اس کو expand کر سکتے ہیں ظاہر ہے we can expand sine of x plus h as sine of x times cosine h plus cosine x times sine h یہ trigonometric identity ہے sine x plus h کی یہ expansion ہے اور اس میں سے آپ subtract کر دیجئے sine x and you divide the whole thing by h and you are taking the limit as h goes to zero اب اس میں یہ ہی ہے کہ تھوڑی سی manipulations کی ضرورت ہے پچھلے lecture میں آپ نے کچھ manipulations دیکھی تھی یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے کہ what I will do now is collect things that look like you know that look like they can help me with some stuff basically یہاں پہ note کریں کہ پہلی term تھی sine x میں common لے سکتا ہوں یعنی sine x cosine h کے ساتھ اگر میں minus sine x کو لکھ دوں تو میرے پاس آتا ہے limit as h goes to zero of sine x times the term cosine h minus one over h plus cosine x times sine h divided by h تو اس کال quantity ka limit لے رہے hai as h goes to zero ie manipulation jo is ko of course i would expect you to look at this yourself also and convince yourself ke haan vaakhi ye ho sakta hai zhaad a koi khas ho ne hin manipulation just a very simple collecting things that look like they can help us h minus sine of x times one minus cosine h over h اچھا یہ چیزیں تھوڑی سی ulit pulit ہو گئی ہیں کیسے ہوئی ہیں کچھ بڑی بات نہیں ہوئی یہ simple سی بات یہ جو cosine x sine h over h term تھی آخر میں لکھی تھی previous line میں اس کو میں پہلے لکھ لکھ لیا اور جو cosine h minus 1 term تھی اس میں سے minus common لے کے میں minus 1 multiply کر دیا ہے with sine x سے تو یہ میرے پاس minus sine x آتا ہے اور parentheses کے اندر cosine h minus 1 کی بجائے 1 minus cosine h کیونکہ minus 1 factor out ہو چکے ہے divide by h اچھا جی تو یہ کافی لمبی کریں گے ظاہر ہے and we'll see what we can do اس میں recall کرنی ہوں گی بہت سی چیز from previous lectures جہاں پہ ہم نے limits کی بات کی تھی of sine and cosine functions یعنی basically trigonometric functions کی limits کی بات کی تھی تو وہ ہم یہاں پہ recall کریں گے اور ان کو استعمال کریں گے let's look at this again on the screen and continue with the solving of this problem یہاں پہ دیکھئے کہ sine x سب سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا cosine اور sine کے اندر کیونکہ ظاہر ہے وہ دونوں constant رہیں گی because they don't have any h in it تو باقی کیا چیز رہ جائیں گی باقی وہ چیزیں رہ جائیں گی جو h جس میں h involved ہے تو ان کو ہم جب limit لیں گے تو کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں اس پہ مزید تھوڑا سا کام کرتے ہیں کہ first of all limit as h goes to zero of sine x جائے وہ sine x رہے گا یہ میں نے تھوڑے دیر پہلے کہا کہ basically constant h ہے نہیں تو it's going to stay constant similarly cosine x اگر limit لیں گے as h goes to zero اس میں بھی h نہیں ہے لہٰذا اس کا result بھی cosine x آ جائے گا اب بات یہ ہے کہ sine x جو باقی terms ہیں یعنی جس sine h over h involved ہے اس کا limit لیتے ہیں as h goes to zero تو وہ آتا ہے one recall this from a previous lecture اس کے بارے میں ہم نے کافی بات کی تھی یہ وان آ آتی ہے zero تو یہاں پہ result basically آپ کے پاس آتا ہے cosine x times 1 minus sine x times zero which is equal to basically cosine x تو یعنی ہم نے کیا proof کر لی ہے we have proof that d over dx of sine x is equal to cosine x اچھا جی تو یہ آپ کا sine x کا ہو گیا derivative اب ہم next کی بات کرتے ہی cosine x کی so we want to find the derivative of cosine x اور f of x equals cosine x اس کا derivative function معلوم کرنا ہے تو کیسے کریں گے definition of course we will use the definition of the derivative وہ process ہے جیسے پہلے کیا تھا اور اب تک کرتے آرہیں لیکن calculations are the things by definition should be equal to cosine x plus h minus cosine x divided by h اس کو تھوڑا سا expand کریں گے تو we will get our derivative لیکن we won't do it اس میں یہ ہے کہ calculation جو اس کی ہوگی involved it will be the same thing as the calculation we saw for sine x یہا پہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے لئے میں چھوڑ دیتا ہوں یہ exercise کہ proof کرنا کہ derivative of cosine x equals minus sine of x تو یہ میں نے آپ بتا دیا کہ derivative of cosine x is equal to minus sine x but you have to prove it yourself as an exercise or definition میں لگ دی تھی of course اس کے اندر کیا involved ہے اس کے اندر involved ہے cosine of x plus h basically اس کی ایک trigonometric identity ہے کیا ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں I leave it up to you as an exercise ہم آگے چلتے ہیں we will start looking at the next function derivative of tangent x here the function y equals f of x equals tangent x تو tangent x میں کیا involved ہے اس میں کچھ بھی involved نہیں سولان تو یہ کہ similar kind of function کو خاص problem نہیں honi چاہیے just by applying the definition we should get the answer right to achcha chalen ٹھیک ہے agar definition استعمال کر نہیں hai to let us do it screen پہ لکھنا شروع کرتے ہیں by definition d over dx of tangent x should equal to limit as h goes to 0 of tangent simple لیکن مزے کی بات یہ کہ it's not that simple کیونکہ مجھے تو بالکل یاد نہیں کہ tangent of x plus h کی کی expansion honi چاہیے I mean of course there must be an expansion work out کی جا سکتی ہے لیکن I don't recall it کافی uncommon expansion جو عام طور پر لوگ سوال نہیں کرتے لیکن ایک یہاں پہ trick کی جا سکتی ہے یعنی یہ سوال یہ کہ tangent of x plus h کی expansion کی کی ایک trigonometric identity ہے اس کی کوئی جیسے ہم نے sine میں دیکھی تھی sine of x plus h کی expansion تھی similarly میں نے کہا تھا cosine of x plus h کی expansion ہے I left it as an exercise to you اس expansion ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے پھر سے اس در آپ سوال یہ ہے tangent of x plus h can we expand that somehow مجھے میں کہا بلکول یاد نہیں کہ کیسے کرتے ہیں لیکن let's do something mathematical kuch mathematical thinking کرتے ہیں اگر آپ کو نہیں معلوم کوئی چیز تو what can you do you can go back to some function جو اس کے بارے میں مجھے itna ضرور پتا ہے کہ it's the ratio of the sine function and the cosine function if I had tangent of x I could write that as tangent x equals sine x over cosine x let me write it down on the screen for you یہ مجھے ضرور یاد ہے کہ tangent of x identity یہ ہے que tangent x equals sine x over cosine x ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے paas x نہیں x plus h so maybe but still we can still use this identity which I just wrote down on the screen اس کو استعمال کر کے instead of x we will use x plus h اور dekhte hen ki may be we can get somewhere let me write down some stuff on the screen for you yahan پہ دیکھئے کہ tangent of x plus h is what we are talking about اس کے بارے میں بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی identity ہے which will actually let us do something in terms of the definition of derivative involving a limit تو یہ دیکھیں کہ tangent of x plus h اس کو میں لکھ سکتا ہوں as sine of x کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کو مجھے sine x plus h کی تو ہم نے ابھی دیکھی تھی identity وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ sine x plus h sine of h plus sine of h times cosine of x کے برابر ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ bonus مل رہا ہے یہ پریویس جو میں آپ سکھا تھا cosine of x plus h cosine of x کا derivative معلوم کرنا تھا اس میں cosine of x plus h involved تھا تو وہ bonus یہاں پہ آپ کو بتا رہیتا ہوں کہ اس کی expansion کیا ہے لیکن وہ بات ہے کہ book میں بھی آپ کو مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ cosine of of x plus h جو ہے اس کی expansion ہوتی ہے cosine x times cosine of h minus sine of x times sine of h تو یہ basic identities ہیں trigonometric کی کچھ جو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے اور اب ہم پھر سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو اب میں نے basically یہ کیا ہے کہ tangent of x کی میرے expansion آگئی ایک طرح کی تو اگر اس کو میں استعمال کرتے ہوئے اپنی definition میں derivative کی ڈال دوں تو کیا ہوگا آئیں دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ckg d over dx of tangent x equals limit as h goes to 0 of tangent of x plus h minus tangent of x divided by h اچھا جی یہ دو definition تھی now وہ کہنا چاہیے کہ اپنا دل تھام کے رکھیں big calculation is coming up let's look at the screen یہ پہ اس کی جگہ وہ بات ہے کہ میں tangent x plus h کی جگہ لکھوں گا sine of x plus h over cosine of x plus h اور tangent x کی جگہ لکھ دوں gah sine x over cosine x just by using basic identity جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی تو یہ equation بن جائے گی limit as h goes to 0 of sine x plus h over cosine x plus h minus sine x over cosine x all of that divided by h یہ پہ آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی کوئی دیادہ complication نہیں ہوئی لیکن we already have division within a division یعنی quotient کے اندر ایک quotient بن رہا ہے which in itself is a complicated process اچھ اب اس کو میں further expand کروں اگر تو کیا آتا ہے result رزول آتا ہے جناب limit as h goes to 0 of sine of x times cosine h plus sine of h times cosine x divided by cosine x times cosine h minus sine x times sine of h یہ one this is just one quantity اور اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک subtraction تھی minus from this quantity sine x over cosine x divided by h اور اس کا آپ limit لے رہے ہیں as h goes to 0 ہاں جی کیا خیال ہے اس کے بارے میں پھر ٹھیک تھاک it's a big formula right میں نے but there's always a way out یعنی ظہوری نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے یہ formula لکھ ہے تو ہم اس ہی کو استعمال کریں what would be interesting اور یہ آپ کی exercise ہے کہ جو میں پچھلی سکرین پہ دیکھی آخر کی equation ایک بہت بڑی سی جس میں limit involved تھا اور کھ سکتا ہے حتی کھ سکتا ہے لکھ ہم اگر سکتا ہے سکتا ہے ہاں اگر میرے کھو چیز تھی go کھا کھو ایس میتیشن تیزی ہونگا یہاں پہ اور ٹکنیک سکتے ہیں یہاں پہ ان لس کہ د nenhum سکرین اس سکرین پہ بین کوشن ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا for finding the derivatives وہ ہم استعمال کریں گے یہاں پہ بجائے جو definition and derivative کی اس کے کیونکہ definition ہم نے دیکھا کہ that involves a huge calculation which may or may not be doable I don't know اس میں آپ کر کے دیکھ لیجئے میں نے کہا تھا کہ leave it as an exercise for you do try it اگر ہو جاتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن here's the shortcut method quotient rule کے حساب سے میں استعمال کروں گا اور وہ یہ تھا کہ اگر quotient rule کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس دو فنکشن کا quotient ہے f over g and if you take the derivative of d over dx of f over g well that is the same thing as g times derivative of f minus f times the derivative of g divided by g square تو یہ یہاں پہ میں استعمال کروں گا کس طرح سے اس طرح سے استعمال کروں گا کہ tangent x جو ہے وہ ہم نے ابھی دیکھا کہ it is equal to sine x over cosine x lehaza when I say d over dx of tangent x I am also saying the same thing as d over dx of sine x over cosine x sine x میرا f function ہو جائے گا cosine x جو ہے وہ g function ہو جائے گا اور یہ استعمال کرتے ہوئے definition دیکھئے کہ یہ calculation بڑی آسان ہو جاتی ہے because now I have cosine x multiplied by the derivative of sine x d over dx of sine x minus sine x times times the derivative of cosine x or in other words d over dx of cosine x all of that divided by cosine squared x which is now going to equal to cosine x times derivative of sine x کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم نے ابھی سب سے پہلے چیز دیکھی تھی this is going to be cosine x so I have cosine x times cosine x minus sine x times the derivative of cosine x یہ میں نے آپ کو proof تو نہیں دیا تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ derivative of cosine x is equal to minus sine x لہذا I have sine x minus sine x times minus sine x and all of that divided by cosine squared x اس کو اب further simplify کریں تو ہمارے پاس آتا ہے result cosine squared x plus sine squared x divided by cosine squared x اس میں اگر ایک identity آپ کو یاد ہے سب سے basic جو اور کوئی اگر یاد نہ ہو آپ کو تو یہ یاد ہونی چاہیے اور وہ identity ہے کہ cosine square x plus sine square x equals 1 تو یہاں پہ اگر وہ میں substitute کرتا ہوں تو I get 1 divided by cosine square x آپ یہاں پہ ایک اور سمپل سی identity کہ 1 over cosine x جو ہوتا ہے وہ secant x کی برابر ہوتا ہے اگر secant x کی برابر ہے 1 over cosine x تو 1 over cosine squared x جو ہے وہ secant square x کی برابر ہوگا تو یہ جناب آپ کا ہو گیا یہ calculation آپ نے بھی دیکھی یہ آپ کا derivative ہو گیا tangent x کا تو آپ نے note کیا کہ کیسے instead of using the definition I use some other trick تو یہاں پہ ٹھیک ہے math تو ہم سیکھ رہے ہیں we are you know finding out about derivatives or how to find the derivative of tangent trigonometric functions and all that لیکن ایک اور چیز بھی ہم سیکھ رہے ہیں جو کہ زیادہ basic level پہ وہ یہ کہ mathematics کی کیسے جاتی ہے how do you do math اور وہ یہ یہ کہ آپ جہاں پہ کوئی problem ہو you have to be clever that's the whole point mathematics جو ہے وہ بچپن میں میرے خالد سے ہم سب نے پڑی ہوں گی عمرو اے یار کی کہانیاں تو وہ ایک اس کی زمبیل ہوتی تھی تو mathematician جو ہوتے ہیں they're basically like that they have a zambیل ان کی ایک زمبیل ہوتی ہے جس میں جب دل چاہتا ہے وہ کوئی ایک مزیدار سی چیز نکال لیتے ہیں trick and they simplify the calculation یعنی جہاں ہم پہلے ایک بڑی complicated سی equation میں پھس گئے تھے وہاں پہ میں نے کہا بھئی کوئی مسئلہ نہیں میں اپنی زمبیل میں گیا میں نے اپنی mathematical زمبیل کے لیجے وہاں سے ایک trick نکالی ایک basic idea نکالا جو بہت پہلے ہم شاید دیکھ چکے تھے یقیناً لیکن شاید بھول چکے ہوں یا یاد نہیں رہتا کبھی کبھی اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کیسے زیادہ simplified ہو گئی یہ calculations ہاری اور ہمیں وہ سارا لمبا چھوڑا کام کرنے ہی ضرورت نہیں پڑی تو at the basic level we are also seeing how to do math یعنی math میں کسی tricks استعمال کی جا سکتی ہیں اور you're allowed to be as tricky as possible as long as your logic is consistent اور آپ کے جو rules already known ہیں ان کو آپ violate نہیں کر رہے یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ اس calculation میں میں نے استعمال کی تھی ایک جو fact استعمال کیا تھا وہ یہ تھا کہ derivative of sine x جو ہے وہ cosine x ہے اور cosine کا جو derivative ہے وہ minus sine x ہے یہ ایک وہ steps ہے جو میں پہلے پچھلے ابھی اسی lecture کے شروع میں میں آپ کو بتا چکا تھا تو I'm basically using what I already know to build further more mathematics تو some basic ideas کے math ہوتی کیسے تو یہ آپ کی اس میں یہ بھی ہم نے سیکھا کہ math ہوتی کیسے اس کے اندر کیا tricks ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ what is the derivative of the function f of x equal tangent x تو اب ہمارے پاس تین functions ہیں trigonometric جن کے ہمارے پاس derivatives آ چکے ہیں and we can of course اب جب آگے باقیوں کے معلوم کریں گے تو we can use these things of course and we'll see that we can simplify things a lot اچھا ایک چیز اور سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں نے آپ سے تھوڑے دیر پہلے کہا تھا کہ جو لمبی والی calculation ہم نے دیکھی تھی جب ہم نے tangent x کا derivative معلوم کرنا تھا تو ایک بہت لمبی سی equation آئی تھی limit کی involve کرتی تھی وہ limit کو یہ by definition of the derivative ہم نے derive کی تھی تو اب مزے کی بات یہ ہوگی کہ ابھی ہم نے جو کیا یہ سب logically consistent ہے اس کے اندر سارے ہم نے rules استعمال کر لیا جو کرنے چاہیے تھے اور ہمارے پاس result آیا کہ tangent x کا derivative ہے وہ ہوتا ہے secant square x اب آپ کی exercise ایک یہ ہے کہ اگر آپ پہلے والی جو ہم نے definition کو استعمال کرتے ہوئے ایک equation منائی تھی derivative کے لیے اس کو اگر آپ simplify کر لیں اور کسی طرح سے manipulate کر کے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے بھی result کیا secant squared x ہی آتا ہے یا نہیں اگر آتا ہے then you're on the right track آپ نے بالکل صحیح manipulations کی ہیں اور اگر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی manipulations غلط ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بھی ہم نے دیکھا وہ غلط ہو کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے جو بھی استعمال کیا tangent x کا derivative معلوم کرنے کے لیے وہ بالکل ہم proof کر چکے ہیں ابھی تک اور اس کا جواب اس کو استعمال کرتے ہوئے جو آیا ہمارے پاس وہ بالکل صحیح ہے تو at least we know what the tangent what the derivative of tangent x is and now all we have to do is to use the other calculation and see if we can get the same answer from that it's a good exercise so good luck with that ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں تو اب ایک دوسرا جو next function آتا ہے وہ ہے secant x function f of x equals secant x اس کا derivative کیسے معلوم کرنا چاہیے تو آئیے سکرین پر چلتے ہیں کچھ چیزیں لکھتے ہیں ایکویزن ہے جی کہ d over dx of secant x یہ ہمیں معلوم کرنا ہے اب وہ ہی بات ہے کہ definition اگر میں استعمال کروں تو جیسے tangent میں استعمال کی تھی تو ایک لمبی سی calculation آجائے گی اس کو اب ہم آبائیٹ کریں گے tangent x کا جو ہم نے معلوم کیا تھا derivative اس میں جو pattern ایک set کیا تھا وہ استعمال کرتے ہیں اور let's reduce this problem of finding the derivative of secant x to the problem of finding the derivative of something we already know namely the function cosine x how do we do it well remember that secant x is the same as one over cosine x so basically d over dx of secant x is equal to d over dx of one divided by cosine x اب اس کو ہم کیسے کریں گے معلوم further simplify یا معلوم کیسے کریں گے derivative یہاں پہ آپ quotient rule again استعمال کریں for finding derivatives آپ کا top function f function constant function one bottom g function cos x x ہے تو اس کے حوالے سے اگر آپ apply کریں quotient rule you get the equation cosine x times zero minus one times minus sine of x divided by cosine squared x تو یہ سب کہاں سے آیا ہے basically quotient rule سے آیا ہے جو آپ نے ابھی apply کیے اس کے اوپر تو اب اس کو further simplify اگر آپ کریں گے تو کیا آئے گا cosine x times zero کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے ظاہر ہے minus one times minus sine x کیا ہوتا ہے sine x ہوتا ہے ظاہر ہے minus one times minus minus plus ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس اب آگیا sine x divided by cosine x times one over cosine x یعنی cosine squared جو میں نے کہا تھا cosine squared x اس کو break کر لیں as cosine x times cosine x تو وہ result یہاں پہ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو آپ نے as a product ہی لکھا ہے sine x x times one top میں اور bottom میں cosine x times cosine x still gives you the same thing اور اس کو اب یہ لکھنے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ now you get something more interesting I mean in a sense not interesting interesting of course but also more compact یعنی sine x over cosine x کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جناب tangent x یہ تو ابھی ہم نے دیکھا تھا اور secant x کیا ہوتا ہے یہ بھی ابھی obviously دیکھا کہ it's the same as one over cosine x تو جو one over cosine x اس کو میں secant x کی طور پر لکھ لیتا ہوں اور جو sine x over cosine x تا وہ آپ لکھ لیں اس tangent x تو آپ کا result آتا ہے d over dx of secant x equals secant x times tangent x تو یہ آپ کا derivative ہو گیا ایک اور function trigonometric function کا کافی کتنے چار ہو چکے ہیں میرے خالد سے few more to go we'll do those also تو technique basically i think ان سب کی ساری ایک سی ہے but let's just do them anyway اور آپ کو اب ثورا سا 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 رہا ہوگا کہ how to actually use the derivative how to use it smartly and how to use the rules you already know to actually take to find the derivatives of more complicated functions instead of using the definition all the time یعنی by definition تو بڑی اچھی بات ہے derivative معلوم کرنا but you don't have to do it always کیونکہ calculations بہت involved ہو سکتی ہیں but you can always use some tricks simple tricks to and some rules you already know to find the derivative تو اب next function کرنا ہے next function ہے جناب آپ کا f of x equals cosecant x اس کا derivative معلوم کرنا ہے cosecant x کیا ہوتا ہے remember it's the same thing as as 1 over sine x تو یہ 1 over sine x equals cosecant x جو ہے rule ہم identity اس کو استعمال کریں گے let's go to the screen and do this derivative of f of x equals cosecant x معلوم کرنا ہے تو لہٰذا we well what we are trying to do is basically find d over dx of cosecant x well that's the same thing as d over dx of 1 divided by sine x یہاں پہ اب ہم quotient rule استعمال کر لیتے ہیں for finding derivatives آپ question rule استعمال کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا bottom function ka as it is so you get sine x times the derivative of the top function which is constant function again 1 تو اس کا derivative 0 آجائے گا minus the top function 1 as it is multiplied by the derivative of the bottom function which is sine x sine x کا derivative ہمیں مالوم ہے cosine x ہوتا ہے so we get cosine x there divided by the bottom function squared well now that's just going to be sine squared x اچھا اب اس کو simplify کریں گے تو آپ کے پاس جو sine x times 0 تھا وہ تو 0 ہو گیا اس کے top numerator میں آپ کے پاس آجائے گا minus cosine x divided by sine squared x ابھی جو sine squared x ہے again اس کو میں break کر دوں گا as sine x times sine x and write the top as جو numerator تھا اس کو میں break کروں گا is minus cosine x times 1 تو جب ایسے کریں گے تو you can rewrite this whole expression as minus cosine x divided by sine x multiplied by 1 over sine x کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ you can write this in a compact form now using trigonometric identities تو اس کو product کو جب میں لکھوں گا تو I can write this as minus cosecant x times cotangent x چونکہ product ہے تو it doesn't matter where you put the minus sign عام طور پہ یہ ہی ہے convention کے minus جو ہوتا ہے وہ شروع والے بالکل شروع میں لکھ دیتے ہیں so basically we can write d over dx of cosecant x equals minus cosecant x times cotangent x تو جناب یہ بھی آپ کا ہو گیا cosecant x کا function جو ہے اس کا بھی derivative معلوم ہو گیا آخری function کون سا رہتا ہے آپ کا آخری function جو رہتا ہے وہ ہے f of x equals cotangent x اس کا derivative معلوم کر لیتے ہیں تو اس میں identity کون سی اب تک تو آپ کو میرے حال سے احساس ہو گیا ہوگا کہ how do we do this اس میں cotangent کی وہی definition اگر آپ استعمال کریں derivative معلوم کرنے کے لیے definition of the derivative تو اگین بہت لمبی complicated آئی گی ایک ایک equation آپ کے پاس ایک expression آئی گی لہٰذا ہم کوئی trigonometric identity استعمال کرتے ہیں یہاں پہ اور quotient rule کو استعمال کرتے ہیں تو trig identity کون سی ہونی چاہیئے آپ کی identity ہونی چاہیئے cotangent x جو ہے وہ ہمیں پتا ہے ابھی دیکھا تھا ہم نے پچھلے example میں دیکھا ہے it's equal to cosine x divided by sine x so we'll use that and the quotient rule for finding derivatives so let's do this on the screen derivative of f of x equals cotangent x that's what we want to find out اچھا جی تو یہاں پہ اب آپ لکھیں گے d over dx of cotangent x equals d over dx of cosine x divided by sine x بجائے اس کے یہ جو میں نے لکھا cosine x over sine x اور اس پہ میں d over dx لگا رہا ہوں یعنی میں trying to find the derivative of this quotient of two trigonometric functions we can do that اور بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ I will let you do this one yourself اور میں آپ کو ایک اور اب یہاں پہ وہی والی بات ہے کہ میں اب زمبیل نہیں کال رہا ہوں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی زمبیل میں جہاں کے دیکھا تو میرے پاس ایک اور trick رکھی ہوئی تھی اور وہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں I will instead of using the definition x یا cot x equals 1 over tangent x دوسری والی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے لکھی تھی وہ I will leave that to you to simplify and solve اور ظاہر ہے سوال اس کا جواب جو آئے گا وہ بھی وہی ہوگا جو ابھی میرے پاس آئے گا اس identity کو استعمال کرتے ہوئے تو ایک طرح سے ہمارے پاس ایک اچھی بات ہے کیونکہ we can compare the answers of the two methods وہی بات ہے کہ result ایک یہ آنا چاہیے تو میں جو استعمال کروں گا وہ ہے d over dx of cotangent x یا cot x equals d over dx of 1 over tangent x وہی بات ہے کہ simplify کرنے ہوتی calculation 1 اس لئے میں استعمال کرنا چاہوں گا کیونکہ جب میں top function کا derivative لوں گا تو وہ ایک constant number ہے 1 ہے اور اس کا derivative 0 آئے گا تو things will be simpler تو according to this then basically I will get tangent x times 0 minus 1 times secant squared x see secant squared x کیا چیز ہے this is the derivative of the function tangent x تو یہ آپ کے پاس secant squared x آ گیا یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بل کے معلوم کیا تھا so we know what that is اب ہم استعمال کریں گے اب ہم اس کو دیوائید کرتے ہیں tangent squared x سے just by using the definition of the quotient rule اور اس کو simplify کریں تو you get minus secant squared x divided by tangent squared x well what is that equal to اس کو اگر آپ further simplify کریں گے تو اس میں secant squared x جو ہے وہ ہو جاتا ہے 1 over minus 1 over cosine squared x کی برابر bottom پہ آپ کے پاس sine squared x over cosine squared x cancellations کیجئے basic algebra استعمال کر کے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا result simplify ہو کے آتا ہے minus cosecant squared x یا جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ its equal to 1 over sine squared x چناب یہ ہو گیا آپ کا last trigonometric function اس کا derivative معلوم کر لیا ہم نے تو that was a good thing اس میں وہ ہی بات ہے کہ جو پہلے والی میں نے definition آپ کو بتائی تھی کہ tangent x is also equal to cosine x divided by sine x وہ آپ کو that's your responsibility to actually complete the computation using that definition finding the derivative وہ آپ ضرور کیجئے آپ جب کریں گے تو note کریں گے کہ وہ ہی جواب آئے گا آپ کے پاس بھی جو میں نے ابھی میں نے آپ کو دکھایا اسکرین پہ بلکہ ہم دونوں نے دیکھا سب نے دیکھا تو وہ جواب اور جو آپ کے پاس آئے گا from your own exercise will be the same اور that's the whole point of math اگر دو ڈیفرنٹ جواب آ جائیں تو پھر تو ہماری math ہی کا کوئی مقصد ہی نہ ہوا تو that's the point یہاں پہ اب یہ سارے جو ہمارے basic trigonometric functions ہیں ان کے ہم نے derivatives معلوم کر لیا اور یہ بھی دیکھا کہ ضروری نہیں ہے ہمیشہ کہ آپ derivative کی definition استعمال کریں to find the derivative کبھی کبھی اور کچھ manipulations بھی استعمال کی جا سکتی ہیں جو ہم نے ابھی دیکھیں تو آئیے اب آگے چلتے ہیں تو یہ ایک example کر لیتے ہیں اب ایک اور جس میں ہم دیکھیں گے کہ how do we use what we have done so far یعنی اس کے اندر ہم نے ابھی تک دیکھا کہ derivative جو basic trigonometric functions ہیں ان کے derivatives کیاں ہیں ہم نے معلوم کیے اب ان کی کوئی combination بنا کے کچھ دیکھتے ہیں کہ maybe some kind of combination of these functions can be we can find the derivative of them using the rules we have seen already تو ایک complicated سی ہے ایک word example کر لیتے ہیں جو آم طور پہ complicated ہی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں آپ کو word problem کو convert کرنا ہوتا ہے into a mathematical symbolic problem تو آئے سکرین پہ دیکھتے ہیں کہ problem ہے کیا example ہے جناب یہ problem ہے suppose that the rising sun passes directly over a building that is 100 feet high and let theta be the angle of elevation of the sun find the rate at which the length x of the building's shadow is changing with respect to theta when theta equals 45 degrees express the answer in units of feet per degree تو یہ آپ کی جو ابھی ہم نے word problem دیکھی اس کا ظاہر ہے word problem ہے تو it's kind of hard to understand it تو ایک تصویر بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ what exactly is happening let's go to the screen یہاں پہ یہ figure ہے آپ کے سامنے اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ ایک building ہے ایک سورج ہے of course جو رائز کر رہا ہے اور جو رائزنگ سن ہے اس کی اس کا ایک اینگل بنتا ہے from the ground basically یعنی جو ground جہاں پہ آپ کھڑیں اس سے جو آپ اوپر دیکھتے ہیں سورج کی طرف that's called the angle of elevation there is theta اور یہ building ہے اس پہ چونکہ سورج چمک رہا ہے تو ایک شیڈو کاسٹ ہو رہا ہے مقصد یہ سوال یہ پوچھنا ہے کہ how fast is this shadow changing the length of the shadow as the sun actually goes up یعنی basically theta change ہو رہا ہے اور at a given certain point یعنی theta آپ کو بتایا گیا ہے کہ 45 degrees ہو تو اس وقت کتنی تیش سے یہ shadow کی length change ہو رہی ہوگی تو آئیے اس کا solution دیکھتے ہیں from the figure we see that the variable theta and x are related by a certain equation what is that equation that equation is tan theta یہ tangent theta equals 100 over x یہ equation کہاں سے ہے یہ basically تصویر میں دیکھیں کہ you get a right angle triangle جس میں basic trigonometric identity استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس یہ result آتا ہے 100 divided by x اب اس کو اگر تھوڑا سا manipulate کریں ہم algebraically تو ہمارے پاس x کے لئے ہم solve کر سکتے ہیں x کی value آجاتی ہے 100 times cotangent theta تو آپ سوچ رہا ہوں گے یہ cotangent کہا سے آگیا یا cot کدھر سے آگیا اس میں وہی بات ہے کہ algebraic manipulation جب میں نے کی تو اس میں میں نے tangent theta کا reciprocal لیا تھا اور وہ basically cotangent x کی برابر ہوتا ہے sorry cotangent theta کی برابر ہوتا ہے تو x is going to equal to 100 cotangent of theta تو اب ہمیں مقصد یہ کہ we want to find the rate of change of x with respect to theta یا mathematically ہم کہہ سکتے ہیں کہ we want to find dx over d theta یعنی the rate of change of x with respect to theta یا کہہ لیجئے کہ instantaneous rate of change کہہ سکتے ہیں اس کی slope کے حوالے سے اگر interpretation لیں تو وہ بھی یہ کہ we want to find the slope of the function defined by the function we just saw with respect to theta اچھا تو یہ یہاں پہ ایک fact جو میں استعمال کرنا چاہوں گا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ d over d theta یا d over d theta of cotangent theta جو ہوگا وہ ہوگا minus cosecant square theta کی برابر تو لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ functions کی notation میں ہم نے functions کے حوالے سے context میں ہم نے بات کی تھی کہ جب یہ derivatives معلوم کیے تھے ہم نے تو یہ functions کے حوالے سے کیے تھے یعنی جو functions functions کی جو theory ہے وہ ہم نے استعمال کی تھی یہاں پہ تو اگر آپ کو یاد ہو کہ جب functions trigonometric function ہم define کرتے ہیں تو جو variable ہوتا ہے x ہو گیا یا theta ہو گیا وہ ہم radians سے measure کرتے ہیں یعنی radians کی جب بات ہوتی ہے that corresponds to trigonometric functions یعنی جو trigonometric functions ہیں وہ radians سے correspond کرتے ہیں اور جو عام ratios ہوتی ہیں جو managing کی تھوڑی در پہلے شروع میں lecture کے بعد کی تھی sin theta equals opposite side over hypotenuse وغیرہ وہاں پہ theta جو ہے وہ degrees میں measure ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا فرق ہے یہاں پہ اب یہ چونکہ میں معلوم کرنا چاہوں گا یہ derivative تو میرے مجھے یہ function notation میں ہونا چاہیے functional context میں ہونا چاہیے میرے پاس تو اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا یہ جو ابھی identity دیکھی ہم نے کہ d over d theta of cotangent theta we will use it keeping in mind that theta is in radians لیکن ہمارے پاس theta degree میں دیا ہوئے 45 degrees well that's no problem ہم degrees کو radians میں convert کر سکتے ہیں how do we do it let's go to the screen یہاں پہ دیکھیں کہ جو radians ہوتے ہیں ان کی اور degrees کی relationship کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک radians میں i am sorry pi radians میں 180 degrees ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کو اگر آپ اس relationship کو استعمال کریں تو آپ solve کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس result آتا ہے کہ 45 degrees میں کتنے radians ہوں گے کہ یہ basically simple سی بات ہے کہ آپ کے پاس 45 degrees میں pi over 4 radians ہوں گے یہ جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ pi radians میں 180 degrees ہوتی ہیں اس relationship کو استعمال کرتے ہوئے آپ conclude کر سکتے ہیں کہ 45 degrees equals pi over 4 radians so we will use this fact اب بات یہ ہے کہ جہاں تک solve کرنے کی بات ہے تو اب ہم کرتے ہیں جو problem تھی اس کو اب یہ ہے کہ ہمیں معلوم کرنا ہے dx over d theta function ہمارا جو ہمیں دیا تھا وہ تھا x equals 100 times cotangent theta اس کا derivative آپ اگر لیں گے تو آپ کے پاس result آتا ہے minus 100 cosecant square theta یہاں پہ اب آپ کو یہ آپ کے پاس result آ گیا آپ کر سکتے ہیں minus 200 feet per radians ach یہ تو آپ کے پاس result آ گیا لیکن مزدگی بات یہ کہ سوال جو آپ سے پوچھا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کا جو result آئے وہ feet پر جو اس میں جو result آئے گا وہ degrees میں آنا چاہیے feet پر degrees ہمارے پاس feet پر radians آئے آئے گا ہے آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں back into degrees تو یہ I believe this is an exercise to you to convert minus 200 یہ جو result آئے تھا آپ کے پاس feet پر radians into feet per degrees تو this is going to be your exercise اور یہاں اس example میں ہم نے دیکھا کہ ہم آئے پاس ایک function تھا جو ذرا سا complicated تھا it involved it was not a basic trigonometric function but it involved other things also but we used what we learnt about different derivatives of trigonometric functions to solve to find the derivative of this function which was actually representing something in this example so we have we have here we have to find the derivative of trigonometric functions that we have to find we have to do that I hope you saw how mathematics can be fun that we have done that we have we have to find we have to find how we have to find how we have to find that we have to find that that is the beauty and essence of mathematics so here we have this lecture next time will be practice makes perfect or if you have questions please do email me i'll see you next time thank you allah hafiz that you have can you have